نمست دوستو ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو اس کہانی میں کتنی سچائی ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانی ہے اس کہانی کو آپ کون سے نظریے سے دیکھتے ہیں اس نظریے پر نربر کرتا ہے کہ یہ کہانی کتنی سچی ہے یا صرف ایک کہانی کہانی کافی رومانچیت ہے اس کہانی میں ایک انسان ہے اور ایک ایلین انٹرسٹیلر بہت سارے گرہ نیوکلئر وار تباہی ٹائم ٹرائیول اور کچھ پر وہی دوست ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں ایک روسی بچہ جس کا نام بورس کا کیاپیا نوویچ ہے گیارہ جنوری 1996 کو اس کا چنم ہوا جو آج رشیا میں کافی سیب جگہ پر ملٹری سیکیریٹی کی بیچ رہتا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ منگل گرہ کا نیوازی ہے اور نئے جیون چکر کی شروعات کی لیے پروتھوی پر پنرچن لیا ہے یہ لڑتا منگل گرہ اور وشال خگولی انترکش کے بارے میں کئی ویچار ویرد کر چکا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ ان کی جاتی ہزار سال پہلے ہوئے ایک پروتھوی واسیوں کے لیے ایک چیتاؤنی سندیج دینے کیلئے بھیجا گیا بوریسکا نے بتایا کہ وہ ایک مارچن پائلٹ ہوا کرتا تھا اور کہا کہ یہاں سب کچھ مناشکاری تھا منگل گرہ کے کچھ دلوں کے بیچ پرمانوی یود کے وجہ سے سروناش کی شروعات ہوئی اور اس یود کے قارن منگل گرہ کا ناش ہو گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ then where are the remaining species from mars are they on earth تو بوریسکا نے کہا کچھ لوگوں نے earth پر جنم لیا ہے پر اسے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں اور ابھی تک تو کوئی contact نہیں ہو پایا ہے ان سے امریکی سن ریپورٹ کے نسا اور کیپرو نویچ نے کہا کہ ان کی جاتی کے کچھ لوگ ابھی ویلوکتی سے بچ گئے ہیں اور وہ گرہ کا پونر نیرمان کر رہے ہیں ساتھ ہی سرکشا کے لیے نئے پرکار کے انت ہتھیار بھی بنا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ایلون مسک کیا ہوگا وہ اتنے بڑے مارس مشن کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ان کو مارس پر مانو کو بھیجنا ہے وہاں پر ان کو research and development کرنی ہے مارس کو انسانوں کے رہنے لائک جگہ بنانی ہے ان کو پھر اس پر ایک بات آتی ہے اب جس طرح سے بورسکا نے بتایا کہ مارسن لوگ وہاں پر کاربن ڈاکسائٹ کی سانسے لیتے ہیں کاربن ڈاکسائٹ پر جی رہے ہیں تو اس بات پر چلتے ہیں اگر انسان کو وہاں پر بھیجا جائے گا تو صحیح بھی ہے کہ انسان oxygen لیتے ہیں اور کاربن ڈاکسائٹ چھوڑتے ہیں لیکن جیسے بورسکا نے بتایا کہ وہاں پر آج بھی مارسن رہتے ہیں پر زمین کے نیچے تو اگر وہ لوگ کاربن ڈاکسائٹ بریت کرتے ہیں تو بہار کیا چھوڑتے ہوں گے oxygen یا کوئی اور gas Elon Musk شاید 2029 میں مارس پر لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں اپنے سپیس ایکس کمپنی کے ذریعے کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ Elon Musk پہلے سے بورسکا سے مل چکے ہیں اور ساری جانکاری رشیا سے مل کر حاصل کر لی ہو اور دونوں ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ کرنے کی سوچ رہے ہو مارس پر جانا وہاں پر لوگوں کو بسانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے اور اتنا ہی بڑا بجٹ بھی لگنے والا ہے تو اویسلی اس پروجیکٹ کے لیے Elon Musk کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہاتھ بھی لانا ہی ہوگا دوسری بات یہ ہے اگر جیسے بورسکا نے بتایا کہ ان کے پرجاتیوں سے کچھ لوگ ابھی بھی جیویت ہے اور مارس گرہ کو پھر سے پوروستیتی میں لانا چاہتے ہیں پھر سے مارس کو رہنے لائک بنانا چاہتے ہیں تو کیا Elon Musk کا ان باتوں میں کوئی involvement بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شاید اتنی بڑی تباہی کے بعد ان کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو ایلینز تو ہے اور یہ بات بار بار الگ الگ باتوں سے ثابت ہو چکی ہے آپ اگر نیٹ پر سرج کرو گے تو کافی ساری جانکاری آپ کو ملے گی جیسے ایلیا فیفٹی وان ہو یا کیلاشمان سر اوور ہو یا ارٹھ پر کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایلینز ہونے کے کافی سارے ثبوت ملے ہیں یہ صرف ایک assumption ہے Elon Musk بھی بورسکا کی جیسے intelligent ہے اور انہوں نے بھی کافی چھوٹی عمر میں کافی سارے کارنامے کر چکے ہیں Elon Musk کے بارے میں اگر آپ نیٹ پر سرج کرو گے تو کافی ساری جانکاری آپ کو ملے گی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک مار سے آیا ہوا سول ہو بورسکا کی طرح ویسے بھی بورسکا نے انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کے جیسے کافی سولز نے ارٹھ پر جنم لے چکے ہیں اب یہ سنکر مجھے پاگل مت بول دینا میں صرف اپنے ویشار پکٹ کر رہا ہوں ویسے بھی یونیورس میں اتنی ساری عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں کسی بھی چیز کو ڈائریکٹلی نکارا نہیں جا سکتا اور جیسے کی بورسکا نے کہا کہ کئی اور سول اس پروتوی پر جنم لے چکے ہیں اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ لوگ کہاں ہیں اور کونسا رول اس پروتوی پر وہ نبا رہے ہیں اور ان کا آگے کا کیا پلائن ہو سکتا ہے بورسکا نے اُلے کیا کہ مارشن 35 کی آیو تک ان کی عمر بڑھتی ہے اور مرنے تک اپنے شارل بندھرم بنائے رکھتی ہے یعنی وہ لوگ بڑے نہیں ہوتے بورسکا کے ماتا کے انسار بورسکا ایک کافی انٹلیجن بچہ ہے وہ کیول دو سپتہ کی عمر میں ہی بینا کسی سہارے کے اپنا سیل سنبھال سکتا تھا اس نے کچھ مہینوں بعد ہی بولنا شروع کر دیا تھا اور ڈیڑ ورس کی عمر میں ہی پڑھنا اور چتر بنانا سیکھ گیا تھا جب انہوں نے نرسری کی پڑھائی شروع کی تو ان کے شکشک ان کی عدبت لیکھن بھاشا کاشل اور سنوٹھی پر اشیر چکت ہوئے شوط کرتاؤں نے بورسکا کو اتیادک شرمیلا یوہ بکتی ہے ایسا کہاں کچھ شوط کرتاؤں نے کہا کہ آئینسٹائن کا آئیکیو لیول کریب 160 تھا اور مورسکا کا آئیکیو لیول کریب 200 ہے کچھ شوط کرتاؤں کا یہ کہنا ہے منگل گرہ میں ریڈیشن ستر بڑھ رہا ہے جس سے کسی بھی جیوید پرانی کیلئے یہاں نیواز سمبھو نہیں ہے ایک ادھیان کے نسار منگل گرہ پر کچھ پرکرودک بھوکشت ایسے ہو سکتے ہیں جو بیناشکاری کرنوں سے کسی بھی پرانی کو شروکشا پردان کرنے میں سکشم ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا بورسکا اور ان کے لوگوں نے کوئی انٹی ریڈیشن شیلڈ کا اپیوگ کیا تھا یہ سمجھ سے ابھی تک تانسوجی ہے اس کے علاوہ بورسکا کی انترکشا اور لالگرہ یعنی مارس کے بارے میں جیان کے وجہ سے لگ بگ 20 ورشوں سے ریڈنیاں اور مشیششد نیو کو اچھرشک کر لیا ہے بورسکا کے ماتا پیتا کا دعویٰ ہے کہ اس کے جنم کے کچھ مہینوں بعد ہی بولنے کی شمتہ حاصل ہوئی بورسکا کی ماتا اور پیتا نے اسے بچپن میں انترکش کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھایا تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ اکثر بیٹھ کر منگل گرہ، گرہ تنتر اور ایلین سببتاؤں کے بارے میں باتچیت کرتا تھا اس کے اترکت اس کی دو سال کی آیو میں وہ پڑھنا، لکھنا اور چطر بنانے کی شمتہ رکھتا تھا اس کی ماتا جو خود ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ اس میں وشیشتہ ہونے کا پہلا سنکت جنم کے کچھ ہفتوں بعد ہی ملا کیونکہ وہ بینہ کسی سہارے کے اپنا سر سنبھال سکتا تھا ایک لیڈی نے بورسکا کا انٹرکش کرتا تھا کافی انٹریسٹنگ انٹرکش کرتا ہے وہ اس میں سے کچھ ایمپورٹن باتیں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ کو پورا انٹریسٹنگ دیکھنا ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک دسکریپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ بورسکا کا پورا انٹریسٹنگ دیکھ سکتے ہیں انٹریسٹنگ لینے والے لیڈی نے بورسکا سے پوچھا کیا وہاں پر ٹریز ہوتے ہیں بورسکا نے کہا نہیں مطلب مارس پر کوئی پیڑ اور پودن نہیں ہے پھر اگلا پرشن پوچھا کیا تمہیں کوئی پلانٹ کا نام یاد ہے بورسکا نے کہا I don't remember the names people from mars travels in many galaxies and planetary system اس نے یہ بھی کہا کہ مارس اور دوسرے پلانٹ پر بھی اس کے دوست ہوا کرتے تھے اور وہ انٹرسٹیلر ٹریول بھی کیا کرتا تھا اور کہاں کہ وہ لوگ انٹرسٹیلر ٹریول کے لیے جو سپیس شیپ یوز کرتے تھے اس میں پلازما پاور یا ایان پاور استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے سپیس شیپ کا انجن کافی پاور فول ہوا کرتا تھا اور وہ لوگ پروتھ بھی واسیوں کی طرح پیٹرول یا گیس کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور گیس بہت جلدی ایکزاست ہو جاتے ہیں تو انٹرگیور نے دوسرا پرشنے کیا ٹائم ٹریول کے بارے میں تو اس پر بورسکا نے کہا کہ پورٹل is same like teleportation it slow down time and open a kind of portal where time is speeding up fast i can't say exactly i don't remember اس کا مطلب یہ ہے ہمارے سائنٹیس جو ٹیلیپورٹیشن پہ کام کر رہے ہیں ان کو کبھی نہ کبھی سکسس مل چاہے گی مطلب ٹیلیپورٹیشن اور ٹائم ٹریول ایکزیسٹ کرتے ہیں ان سے اگلا پرشن کیا گیا کیا مارشن پروتھوی واسیوں جیسے دکھتے ہیں مطلب ہمارے جیسے دکھتے ہیں بورسکا نے جواب دیا پوری طرح سے نہیں پر تھوڑے بہت same دکھتے ہیں اور ان کی height لگ بگ 7 feet کے اسپاس ہوتی ہے پھر پوچھا گیا یہاں دھرتی پر کے لوگ تمہیں کیسے لگتے ہیں بورسکا نے directly answer تو نہیں دیا پر کہاں کہ لوگوں کے بارے میں برا بولنا اسے پسند نہیں ہے بورسکا also said that there was a project for jupiter to convert it into second sun but because of war situation the project was not completed the interviewer asked بورسکا why he come to earth or born on earth بورسکا said this was transmigration of souls i was killed and everybody was killed on mars there were not many souls on mars so they would use special stones to attract souls and somehow the soul stone was broken and soul from the stones came to earth and he also said yes the martian created this stone there was not enough warriors and said it is considered that i died in a war actually it was not only an attack from a neighboring martian race it was not actually a special war it was not between racism there was attack from somebody else he said that war was started after they made he also said this is a device which teleports a soul to another point and they were teleported to earth they are also technologically advanced and were capable of interstellar travel of a human race he said that martian his brother was also a child and the pilot he said he had to be told he did go to the end of the world in the world he said that once the world he said that he said it was ہوئی لنک پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر پیرامیٹ کی بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرامیٹ کو ایلینز نے بنوایا ہے اور ہزاروں ٹنز کے پتر بھی ایلینز نے ہی رکھوائے ہوں گے اور کئی طرح کی شلپکاری بھی شاید انہوں نے ہی بنوایی ہو خیر یہ تو میرے صرف ازمشن ہے اگر بوریس کا سچ میں ایک انڈیو بوائی ہے تو مطلب پچھلے جنم میں وہ مارس میں پیدا ہوا بڑا ہوا اور مر گیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آتما ہوتی ہے پندرجنم ہوتا ہے اور آتما انیک ہے پر برما آتما ایک ہے یہاں گول گول گونفیر کے بات آگئی ساناتندھرم پر اب آپ ساناتندھرم کی اگر سٹڈی کریں گے تو ہمارے وید پرانوں میں وہ ساری بات پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے یونیورس کے بارے میں مطلب برہمانڈ اور اس کے تتوہ کے بارے میں گرہ تاریا اور نقشتر وید پران میں سٹیک انفرمیشن دی ہوئی ہے ایون کے حنوان چالیسا میں بھی منشن ہے کہ ہمارے پتھی اور سوریہ کے بیچ میں ایک زیک ڈشنس کتنا ہے اور آج کا سائنس بھی وہی بات دور آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بولسکا نے کہا کہ مجھے وہ سمجھ یاد ہے جب میں چودہ یا پنلہ سال کا تھا مارشن لگاتار یوت کر رہے تھے اس لیے میں اکثر اپنے دوست کے ساتھ ہوای عملوں میں شامل ہوا کرتا تھا ہم گول انترکشیان میں سمجھ اور انترکش میں یادرہ کر سکتے تھے مارشن انترکشیان بہت جتل ہوتے ہیں لیکن دھرتی پر ترکون یا ویمان میں ہم جیون کا اولوکن کیا کرتے تھے کہتے ہیں پیوتوی پہلے آگ کا گولہ ہوا کرتی تھی اور وہ آگ کا گولہ شانت ہونے کے بعد اس پر جیون پنبنے لگا یہی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آگ کا گولہ شانت ہونے کے بعد اپنے آپ جیون کیسے پنب سکتا ہے میرا مطلب ہے without any external source جیون کی شروعات کیسے ہو سکتی ہے I mean کسی پیڑ کو پنبنے کے لیے یا ہونے کے لیے جیسے بیج یا سیڈ کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی جانور یا انسان کو پیدا ہونے کے لیے اگ یا دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیج کا ہو دینے کا ہو یہ چیزیں کہیں سے تو آئی ہوگی اپنے آپ تو آگ کے گولے سے بن نہیں سکتی بھلے ہی وہ آگ کا گولہ شانت ہو گیا ہو اور جیون پنبنے کے لیے ایک دم صحیح اٹموسفیر بن گیا ہو لیکن بینا بیج یا دینے کے جیون کیسے پنب سکتا ہے میری یہ بات کہنے کا مطلب ہے یونیورس سے کہیں سے تو وہ سیڈ یا دینے جیسے کچھ آیا ہوگا یا لائے گیا ہوگا اسی سے لائک سائیکل شروع ہوئی ہوگی اگر اس طرح سے سوچا جائے تو کیا آردھ پر کے جیووں کو ایک طرح سے کیا ہم انہیں ایلینز کہہ سکتے ہیں کہا جاتا ہے جب لوگوں کو بورشکا کے بارے میں معلوم ہوا اور کافی سارے سائنٹیسٹ کو بھی بورشکا کے باتوں میں تفتے لگے تو کہتے ہیں کہ رشن ڈورمن نے بورشکا اور اس کی ماں کو کسی سیف جگہ پر شیفٹ کر لیا اور ان کو ملٹری سیکیریٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کا نام بھی بدل دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی انٹرسٹنگ باتیں انڈیگو بوائی کی یعنی بورشکا کیا پڑی انہوں ویچ کے شاید یہ ایسی کوئی ریال لائف سٹوری ہوگی اوکے تو آپ سبھی کے لیے ایک کوشن ہے کیا ہو اگر ایلون مارس دوہزار انتیس میں ان کے سپیس ایکس کے پروجیکٹ میں بورشکا کو مارس پہ جانے کا آفر دے دے اس پر مجھے کمنٹ ضرور کریں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئرز این لائک کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے تو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے گوڈبائی انڈ سٹے سیف موسیقی